احوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس لیکچر کے اندر پہ آپ کو ایف ایل سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ تین پروگرامز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اس بورڈ کی اوپر پرفارم کر کے دیکھاؤں گا اگر آپ میری چینل پر فرسٹم آیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کے لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور نوٹفیکیشن والی آئیکن کی اوپر لازمی کلک کرنا ہے آج ہمارا سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ ہے دو نمبرز آپ نے انپڈ کرنے ہیں اور ان نمبرز کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ نمبرز برابر ہیں یا نہیں اب میں نے جس طرح پیشلے لیکچرز کے اندر آپ کو بتایا تھا ایف ایلز کی بارے میں کہ ایف ایلز وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو دو آپشنز دی جائیں جس طرح بھی میں نے آپ کو سوال کے اندر بتایا کہ دو نمبرز آپ نے انپڈ کرنے ہیں اور پروگرام سی لینگویج کا یہ بتایا کہ جو دو نمبرز آپ نے انپڈ کی ہیں کیا یہ نمبر برابر ہیں یا یہ نمبر مختلف ہیں مطلب نمبرزار ایکول اور نمبرزار ڈیفرنٹ تو اس کے لئے سب سے پہلے میں ہیڈر فائل لکھ رہا ہوں ہیش انکلوڈ سٹیڈیو ڈاٹ ایچ اس کے بعد میں وائیڈ مین فنکشن یہاں پہ مین یوز کر رہا ہوں اور اب میں نے کیونکہ دو نمبرز انپڈ کرانے ہیں تو دو نمبرز انپڈ کرانے کے لئے مجھے دو ویریبلز ہے ہی ہوں گے میں یہاں پہ دو ویریبلز منا لیتا ہوں ایکس اور کاما دے کے وائی ایکس اور کاما اس لئے دیا ہے کیونکہ دونوں کی ڈیٹر ٹائپ میں ایک ہی رکھنا چاہتا ہوں اور جو ہے انٹیجر اچھا جو اس کے بعد اب یہ جو میں نے یہاں پہ ڈیگلیریشن کرا دی اب میں یوزر سے پوچھوں گا کہ پرنٹ ایف فنکشن کی مدد سے انٹر ٹو نمبرز کیونکہ جب تک وہ نمبر انٹر نہیں کرے گا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نمبرز برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ سکرین پر آپ کو آؤٹپوٹ یوزر کو اسے پوچھنے کے لئے یہ سکرین پر لکھا واہے گا پرنٹ ایف کی مدد سے انٹر ٹو نمبرز جو ڈبل کاما میں میں نے یہاں پہ پرنٹ ایف کے اندر جو چیز لکھی ہے یہ ویسے کی ویسے سکرین پر ڈسپلی ہوگی اس کے بعد ہم یہاں پہ جی میں سکین ایف فنکشن یوز کر رہا ہوں سکین ایف فنکشن کی مدد سے دو ویریابلز کی پیلیو لکھ رہی ہیں تو دو پرسنٹی ایڈی یہاں پہ لکھ دیے جائیں گے جب دو پرسنٹی ایڈی لکھیں گے تو یہاں پہ ایک آ جائے گا جی اڈریس آف ایکس اور ایک آ جائے گا اڈریس آف وائ اب یہ یاد رکھنے جو آپ نے ویریابل اوپر یہاں پہ یوز کی ہیں انہی کو آگے آپ نے سکین ایف کے اندر بھی استعمال کرنے اب یہاں پہ میں بلو مارکر سے یہاں پہ صرف کنڈیشن بتا رہوں گے کنڈیشن کیسے لگا رہے ہیں کنڈیشن لگے گی کہ اگر یہ جو آپ نے پہلا نمبر لکھا ہے کیا ڈبل ایکول ٹو وائ کہ ایکس ڈبل ایکول ٹو وائ یہاں پہ یہ کنڈیشن لگائی جا رہی ہے پہلے یہ چیک کر رہے کے لئے کہ نمبر برابر ہے تو اس کے لئے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہم پرنٹ ایف کے اندر لکھ دیں گے کہ نمبرز آر نمبرز آر ایکول ٹھیک ہے جی اب اگر یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے کنڈیشن فالس بھی تو ہو سکتی ہے کہ نمبر ایکول نہ ہو تو اس صورت کے اندر یہاں پہ ہم ایلس والے بلوک لکھ دیں گے اور ایلس والے بلوک کے اندر ہم لکھ دیں گے کہ پرنٹ ایف یہاں پہ لکھ دیں گے نمبرز آر ڈیفرنٹ نمبرز آر ڈیفرنٹ کیونکہ اگر کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو پھر کوئی سکرین پر تو ڈسپلی ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہاں پہ میں بریکٹ کلوز کر دوں گا اور یہ آپ کا پروگرام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جس میں ہم نے کیا کیا اب یہ پروگرام چلے گا نا تو اسکرین پر لکھاو آئے گا انٹر ٹو نمبرز جب آپ پروگرام چلائیں گے تو لکھاو آئے گا آؤٹپوٹ سگرین کی اوپر آؤٹپوٹ جو سگرین ہوگی اس کی اوپر آپ کو لکھاے گا انٹر ٹو نمبرز اس طرح لکھاے گا ہم دو نمبر انپوٹ کر لیتے ہیں فائیو اینڈ فور اب دیکھا جائے گا کہ کیا پانچ چار کے برابر ہے جو کہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو یہ والا بلاگ جو اف سے ریلیٹڈ بلاگ کوڈ ہے یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب بلاگ کون سا چلے گا ایلس والا چلے گا تو ایلس والا ہے نمبرز آر ڈیفرنٹ اور سکرین پہ پرنٹ ہو جائے گا نمبرز آر ڈیفرنٹ اور واقعی آپ دیکھ لیں یہ فائیو اور فور جو ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے اسی طرح دوبارہ پروگرام چلے گا کوئی یوزر لکھتے ہیں نمبر و نمبر فائیو دو دفعہ لکھتے ہیں فائیو اور فائیو پھر وہ چیک ہوں گے کیا فائیو فائیو کے برابر ہے بلکل فائیو فائیو کے برابر ہوگا تو پھر یہ ایف والا بلاگ چل جائے گا ایلس والا بلاگ نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا پہلا پروگرام اب بات کرتے ہیں جی دوسرے پروگرام کی دوسرا پروگرام بھی تھوڑا سا ملتا جلتا ہی ہے جو آپ نے پچھ لائے کر پروگرام ویڈیو کے اندر دیکھو جب میں نے ایف ایلس کا بتایا تھا جس میں ایون اور آرڈ کا تھا آرڈ ہم اسی ایک اور پروگرام کے بارے میں جو دوسرا پروگرام ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی لیب یئر یہ لیب یئر کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لیب یئر لیب یئر وہ ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر ایک دن فالدو ہوتا ہے ایکسٹرا ہوتا ہے اور یہ جو دن فالدو جس سال میں ہوتا ہے یہ چھار چار سال بعد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو ایسی لاجک لگائیں گے جس کے اندر ہم چار سے اس کا ریمینڈر لے کے زیرو کے برابر چیک کریں گے زیرو سے برابر چیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پر ڈیوائیڈ اگر ہوتا ہے سال چار والی ویلیو پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لیب یئر ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یوزر سے وہ پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ جی وہ کون سا سال آپ لکھنے جا رہے ہیں وہ اسے گرین پہ پوچھا جائے گا اور پھر یوزر اپنی مرضی سے اس سال کی ویلیو لکھے گا پھر اس کی بنیاد پر ہم کنڈیشن لگا کے چیک کریں گے تو چلیں جی چلتے ہیں آج کی اس پروگرام کی طرف سیکنڈ والے انٹ اور یئر کے لیے میں بنا دیتا ہوں جی کیپیٹل وائے کیپیٹل وائے میں نے ایک ویریابل بنا دی ہے ٹھیک ہے جی یہ یئر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اب سگرین پہ یوزر سے پوچھیں گے جائے کہ پرنٹ ایف انٹر اے یئر کہ آپ جو سال لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں اس کے لیے ہم سکین ایف فنکشن لکھ دیتے ہیں اور کیونکہ یئر کے لیے میں نے انٹ دیا ہے تو یہاں پہ پرسنٹ ایج ڈی کا استعمال ہوگا اور انٹ کا سیمبل لگا کے کیپیٹل وائے یہ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو چیزیں پرنٹ ایف اور سکین ایف سمجھا کیوں گے اتنی مشکل نہیں ہے اب یہاں پہ کنڈیشن میں لگا رہا ہوں اور کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ یئر جو لکھا جا رہا ہے اگر اس کو ریمینڈر لے فور پہ اور ڈبل ایکول ٹو زیرو جو یئر ہے اس ویریبل کو چار پہ اس کا ریمینڈر لیں اور وہ زیرو کے اگر برابر آ جاتا ہے تو جب زیرو کے برابر آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں تو پھر پرنٹ کریں پرنٹ ایف کہ پرسنٹ ای ڈی ایز ای لیب لیب یئر اور آگے کیپیٹل وائے اب آپ کہیں گے کہ یہ پرسنٹ ای ڈی کیوں لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرسنٹ ای ڈی اس لیے لکھا ہے کہ اگر جو یوزر نے یئر لکھا ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ سگرین پہ وہ بھی پرنٹ ہوگے جی یہ والا یئر یہ لیب یئر ہے آپ ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لیب یئر ہے تو پھر آپ پرسنٹ ای ڈی یہ ساتھ لکھیں گے اگر آپ سیدھا سیدھا لکھ رہا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ لکھ رہا چاہتے ہیں یہ ساتھ لکھ رہا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پرسنٹ ای ڈی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہاں پہ میں ایلس والے کے اندر ایک دیکھ دیتا ہوں ایلس اب ایلس والے کے اندر کیا لکھیں گے کہ یہ لیب یئر نہیں ہے تو آپ لکھ دیں گے پرنٹ ایف پرسنٹ ای ڈی اس کے لیے پھر آپ ویریبل کیپیٹل وائے آگے دے دیں گے اور سکرین ہی آپ یہ پروگرام کلوز کر دیں گے ڈیلی میٹر کلوزنگ والی کے ساتھ تو یہ آپ کا پروگرام تھا سیکنڈ والا جس کے اندر ہم نے ایک ویلیو انپوٹ کی اس سال کی اور اس کو یہ چیک کرنے کے لیے اسی پروگرام کے اندر یہ کہا کہ اگر وہ یئر جو یوزر لکھ رہے یہ چیک کریں کہ کیا یہ لیب یئر ہے یا نہیں اگر ہوا تو وہ بتا دے گا کہ یہ لیب یئر ہے اس کی کے لیے کنڈیشن ہم نے لگائی وائے مارڈلس فور فور اس لیے لگا ہے کہ وہ لیب یئر ہر چار سال بعد آتا ہے چار سال بعد اس سال کے اندر ایک دن ایکسٹرا ہوتا ہے اس وجہ سے اسے لیب یئر کہا جاتا ہے اور اگر اس کا ریمینڈر زیرو کے برابر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لیب یئر نہیں ہے مثال کے دور پر ابھی 2023 ہے اس کا اگر ریمینڈر فور پہ لے تو زیرو نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2023 is not a لیب یئر ٹھیک ہے جی تو جو سال ڈیوائیڈ ہو جائے گا جس طرح نیکسٹ ہے 2024 وہ فور پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کم کہیں کہ 2024 2024 is a لیب یئر تو یہ تھا جی آپ کا سیکنڈ پروگرام اب بات کرتے ہیں جی تھرڈ پروگرام کی جو تھرڈ پروگرام ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا ان دو پچھلے پروگرامز کے نصف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ ایک بلٹ ان فنکشن بھی یوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ایڈر فائل بھی یوز کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا پہلے سوال سننے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے جس میں آپ نے ایک نمبر انپوڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے جی جی ہاں ایک نمبر انپوڈ کرنا ہے اور پروگرام کے اندر یہ بتایا جائے کہ جو نمبر انپوڈ یوزر کر رہے ہیں اگر وہ پازیٹیو نمبر ہے تو اس کا سکیر روٹ نکال کے دکھائے اور اگر وہ نمبر پازیٹیو نہیں ہے تو وہ سکیر روٹ نہ دکھائے ٹھیک ہے جی اگر دوبارہ سوال بتا رہا ہوں کہ ایک نمبر ہم نے انپوڈ کرنا ہے اور یوزر سے انپوڈ کرنا ہے اگر یوزر وہ نمبر انپوڈ کرتا ہے اگر وہ نمبر پازیٹیو ہے تو اس نمبر کا سکیر روٹ نکالا جائے اور پھر اس کے روٹ کو پرنٹ کیا جائے اگر یوزر اس کے علاوہ کوئی ویلیو انپوٹ کرتا ہے تو سگرین پر انویلڈ انپوٹ ڈسپلی ہو یہ ہے سوال اب اس کے لیے سب سے پہلے ایک ہیڈر فائل لکھتے ہیں جی ہیش انکلوڈ سٹیڈیو ڈاٹ ایچ اب یہاں پہ میں ایک نئی ہیڈر فائل ایڈ کر رہا ہوں جس کا نام ہے جی ہیش انکلوڈ اور سمال میں میت ڈاٹ ایچ اب یہ ہیڈر فائل اس لیے یوز کی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے آگے ایک سکے روٹ بلڈ ان فنکشن استعمال کرنا ہے تو اس بلڈ ان فنکشن کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس اس ہیڈر فائل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ نہیں اس فنکشن کو استعمال کر سکتے اس فنکشن کو یوز کرنے کے سارا جو طریقہ کار ہے پہلے سے ڈیفائنڈ کیا گیا ہے اس ہیڈر فائل کے اندر ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہاں پہ لکھیں گے جی وائیڈ مین جو ہمارا مین فنکشن ہے وائیڈ مین اب ہم نے ایک نمبر انپوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں جی انٹ ان ٹھیک ہے جی ان ہم نے ایک نمبر انپوٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سکے روٹ نکالنا ہے تو آپ دیکھنے سکے روٹ جب نکالتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جواب پوائنٹ میں بھی آتا ہے تو پوائنٹ کے لیے ڈیٹر ٹائی فلوٹ ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے لانگ ڈبل تین ہوتی ہے میں نے نائن چپٹر میں پورا ٹاپک کور کیا ہوا ہے تو آپ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ فلوٹ میں اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ فلوٹ کی پریسیئن جو ہوتی ہے پریسیئن مطلب پوائنٹ کے بعد دیجٹس ہیں وہ چھے ڈیجٹس سکتا آپ کو ویلیو ڈسپلی کر کے دکھاتا ہے تو یہ بھی دو ہو سکتا ہے یوزر کو بہت بڑا نمبر دے دے اس لیے میں یہاں پہ ڈیٹر ٹائپ دے رہا ہوں ڈبل اور اس کے لیے اس کے روٹ کے لیے لکھ رہا ہوں ایس کیو آر ڈبل او ٹی یہ ایس کیو آر ڈبل او ٹی جو ہے یہ ویریے بل میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے ویریے بل اور اس کی ڈیٹر ٹائپ دی ہے ڈبل ڈبل اس لیے دی اس کی پریسیئن ہے پوائنٹ کے بعد فیفٹین ڈیجٹس تا یہ ویلیوز کو سکرین پہ ڈسپلی کر کے دکھا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یوزر کو بڑا نمبر انپوٹ کر دے اب ہم یہاں پہ یوزر کو کہتے ہیں نمبر انپوٹ کریں تو اس کے لیے لکھیں گے پرنٹ ایف انٹر اے نمبر نمبر انپوٹ کریں اس کے لیے وہ انپوٹ کرنے کے لیے لکھے گا سکین ایف اور کیونکہ انٹ تو انٹیجر تھا اس لیے پرسنٹ اے ڈی اور اڈریس آف این یہ اس نے یہاں پہ نمبر انپوٹ کر دیا لیکن ہم نے سوال کے اندر کہا کہ نمبر جو انپوٹ کرے وہ اگر گریٹر دن ہو زیرو نیگٹیو نہیں پوزیٹیو ہو تو میں نے کہا تھا پوزیٹیو ہو تو اس کا سکیر اٹھ نکالے تو اس کے لیے ہم کنڈیشن لگائیں گے یہاں پہ ایف این ایز گریٹر دن زیرو ٹھیک ہے ایکول میں نہیں لکھ رہا کہ زیرو کو شامل نہیں کرتے ٹھیک ہے گریٹر دن زیرو اگر زیرو سے گریٹر ہو مطلب اس نے تو پاسٹیو گا تھا نا تو گریٹر ہو تو پھر کیا کریں پھر سکیر روڈ نکالے اس کے لیے میں نے یہ ویریبل بنایا تھا یہ اس لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر ویریبل کے اندر ویلیو سٹور ہوگی لیکن فنکشن اس کا بیلٹ ان یہ ہے جی اس کیو آر ٹی اس کیو آر ٹی یہ بیلٹ ان فنکشن ہے اور اس کے بعد راؤنڈ بریکٹ کے اندر میں وہ ویریبل پاس کرا رہا ہوں جس کس کے روڈ نکالنا ہے مطلب جو میں نے انپوٹ ویریبل کے اندر ویلیو کی تھی اس ویریبل کو میں نے اس بیلٹ ان فنکشن کے روڈ کے راؤنڈ بریکٹ میں وہ ویلیو انپوٹ کرا دی مطلب اب اس لائنڈ کا یہ ہے کہ اس نمبر کا جو اس ویریبل میں ویلیو ہوگی اس کا سکیر روڈ نکال کے کس کے اندر سٹور کرا دیں اس کیو آر ڈبل او ٹی اب آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میں نے اس کیو آر ڈبل او ٹی اس لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر ریزلٹ سٹور ہوگا اس سکیر روڈ کے فنکشن کی مدد سے اس ویلیو کا فنک ریزلٹ اس میں سٹور ہوگا اور اس کو ہم پھر سکرین پہ پرنٹ کرا دیں گے اچھا اب اس کو پرنٹ کرانے کے لیے میں یہی پہ لکھ دیتا ہوں پرنٹ ایف سکیر روڈ اس پرسنٹیج ایف اب پرسنٹیج ایف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سکیر روڈ کے لیے میں نے یہ ڈیٹر ٹائپ دیوی تھی تو اب یہ دیکھیں سکیر روڈ میں نے یہاں پورا لکھا ہے یہ ویلیو اٹھا آگے نہیں لکھ دینا یہ فرق پڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کیو آر ڈبل او ٹی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سکیر روڈ اب جو بھی نمبر ہے اگر وہ گریٹر دن زیرو ہوا تو یہ والی سٹیٹمنٹ چلے گی اور اس کے اندر جو جواب ہوگا وہ نیکس لائن پہ میں نے پرنٹ کر دیا لیکن اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یوزر کے زیرو سے بڑی ویلیو نہ لکھے تو پھر تو اس کے لیے پھر ہم ایلس میں چلے جاتے ہیں اور ایلس کے اندر ہم یہاں پہ بریکٹ میں لکھ دیں گے پرنٹ ایف اور بریکٹ میں لکھ دیں گے ان ویلیڈ انپوٹ ان ویلیڈ انپوٹ ٹھیک ہے جی اور یہ پروگرام آپ کے یہاں پہ کلوز کر دیں گے اس بریکٹ کی مدد سے تو یہ ہوگا کیا کہ جب یہ پروگرام چلے گا تو یوزر سے پوچھا جائے گا نمبر انپوٹ کریں وہ یوزر نمبر انپوٹ کرے گا اگر وہ نمبر زیرو سے گریٹر ہوگا تو اس نمبر کا سکیر روٹ نکال کے اسکیو ڈارٹ ڈبل او ٹی کے اندر سٹور کر دیا جائے گا اور اس کو یہاں پہ پرنٹ کر دیا جائے گا اور اگر وہ نمبر جو یوزر نے یہاں پہ انپوٹ کیا ہے وہ اگر زیرو سے گریٹر نہیں ہے تو پھر ایلس والی کنڈیشن میں آجے گا پرنٹ ایف ان ویلیڈ انپوٹ آپ نے انپوٹ غلط دی ہے تو یہ تھے جی آج کے بیسیکلی تین پروگرامز جو کہ ایف ایلس سٹرکچر سے ریلیٹڈ ملتے تھے تو اگلا جو لیکچر ہوگا وہ ایف ایلس ایف کی اوپر ہوگا امید کرتا ہوں گی یہ پروگرامز آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کر کے لازمی بٹن کو پریس کر کے بتائیے گا اس سے اندازہ مجھے ہو جائے گا اور اگر آپ کو نہیں بھی آئی تو پھر بھی ڈس لائک کر کے بھی بتا دیجئے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ